آندرہ کے کلاقے میں کچھ لوگ آئے تھے تاریخ لینے کے لیے اور وہ لوگ اپنی رودات کیا سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے گاؤں میں ایک سو دس مزید اور ان ایک سو دس میں صرف ایک ہی سننیوں کی ایک ہی سننیوں کی آپ اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا شہر ہوگا ہمارا ایک سو دس مزید ایک سننی تو میں نے اسے کہا کہ یہ ایک سو دس کس کی ہیں تو انہوں نے کہا ساری اپنی ہوا کرتی ساری اپنی ہی تھی ایک ایک کر کے وہ ہاں سے نکل گئی اور یہ جو دس مزید ہیں ایک سو دس مزید جو ایک بچی ہے وہ بھی ہم نے ابھی نیا نیا تعمیر کیا ہے ورنہ جتنی باپ دادا پردادا نے بنایا تھا وہ ساری ہاں سے نکل گئی ہے اے سرکار مدینہ کے پیردوانو اب بتائیے ان کے ساتھ ہمدردی کروں کہ ان کے لیے بدعائیں کروں کہ ان کے لیے دعائیں کروں آخر میں کروں تو کیا کروں میں نے کہا اگر ایک پھٹ زمین پر کسی بھائی نے دعویٰ کر دیا ہو تو بھائی بھائی جان کے دشمن بن جاتے ہیں ایک پیڑ کے لیے خامدانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں آپ پرسی یوپی میں ایک کھیت کھلیان کے لیے مرڈر تک ہو جاتا ہے اپنے چچا زاد بھائی کا بڑے اببا کے بیٹے کا یہاں تو ایسی دشمنیاں چلتی ہیں چھوٹے چھوٹے مکان و دکان کیت کھلیان کے لیے آپ اپنی ایک فٹ زمین بھی اپنے خونی رشتہ دار کو دینا نہیں چاہتے ہو اور ایک ایک کر کے اللہ کے ایک سو نو گھروں پر باقی لقائق والوں نے قبضہ کر لیا تو ماکر کونسی غفلت کی نیند میں سوئے اسی کو شاہر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا مر کر بھی نمازی بننا سکتا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے محلے کی مسجدیں ہمارے گاؤں کی مسجدیں بتائیے بڑھتی ہے تو کب بڑھتی ہے میں جارکنڈ گیا تھا جارکنڈ کے دورے پر وہاں ایک مسجد میں نے دیکھی تین ملزلہ سب سے اچھا مینہ اور بڑا سا گمبت جی ٹی روڈ سے ہی وہ مسجد مظر آتی ہے دور سے جب جمعہ میں بیان کرنے کے لئے میں گیا ہوں تو جمعہ میں اب جنتے جمعہ میں تو پورا گاؤں آ جاتا ہے نا تو جمعہ پڑھنے پورا گاؤں آیا تھا اور مسجد کا اوپری ملزلہ نیچے کا کھالی سیکنڈ فلور تھرڈ فلور کھالی فرسٹ فلور پر جہاں نماز ہو رہی تھی وہ ایٹی پرسنٹ بڑا تھا یعنی اس کے علاوہ بھی جڑا تھی کھالی سارے آگے پھر بھی کھالی تھی ایٹی پرسنٹ وہ حصہ بڑا باقی مسجد کا حصہ کھالی نماز کے بعد میں نے صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب یہ اتنی بڑی مسجد جو آپ نے بنائی ہے گاؤں میں آبادی کتنی ہیں مسلمانوں تھے تو کہا بارہ سو میں نے کہا اس وقت نماز میں سارے یہیں آتے کہیں اور جاتے کہا نہیں سارے یہیں آتے ہیں میں نے کہا پورا گاؤں آیا پڑھنے تو بھی ایک منزلہ بھرا نہیں تو آپ نے تین منزلہ کیوں بنا لیا کتنے کا بنا لیا تو جامتے انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو بنانے میں چھے کروڑ کھرچہ ہوا ہے چھے کروڑ میں نے کہا عید بکرائید تو پڑھتے ہو عید گاؤں ہیں اور جمعہ میں مجمع آیا نہیں جتنے آئے اتنا ہی بھرا تو تین منزلہ کیوں بنا لیا تو کہتے ہم نے تین منزلہ اس لئے بنایا تاکہ جیٹی روڈ سے بھی کوئی گزرے نہ تو ہماری مسجد کا مینار نظر آیا میں نے کہا بس اسی چکر میں لگے رہو اسی چکر میں پڑھے رہو بھی ریاکاری اللہ کا گھر بھی بناتا ہے تو دکھا بے کیلئے تاکہ لوگوں کو لگے کہ فلان گاؤں کا گمبت دیکھو فلان گاؤں کا مینار دیکھو اللہ کے گھروں پر ہی کمپٹیشن نہیں ہم کو محرم میں امام حسین کے نام پر تازیہ کا بھی مقابلہ کرتے ہیں عالم کا بھی مقابلہ ہوتا ہے کس کا جنڈہ کتنا ہچا کس کا تازیہ کتنا ہچا غلط نہیں کہنا میرے بھائی آخر ملنا کیا میرے بھائی بتا ملنا کیا میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا کیوں لٹایا تھا تازیہ کے لئے کیوں لٹایا تھا گاؤں کے بڑے بڑے بھی بہتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے یہ تو بچپن ہی سے محرم مناتے چلے آ رہے ہیں آج محرم کے نام پر سادات اکرام کے نام پر آشورے کے نام پر آج کتنی رسمیں ہم نے پیدا کر لی ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ جتنی چیزیں ہم امام علی مقام کے نام پر کر رہے ہیں ان میں سے کونسی چیز تھی جس کے لئے کربلا میں میرا امام نے قربانی دی تھی امام حسین کی قربانی کیا تازیہ کے لئے تھی امام حسین کی قربانی کیا جھنڈے کے لئے تھی امام حسین کی قربانی کیا بتائیے جو فقیر بناتے ہیں ان کے لئے تھی امام حسین کی قربانی کیا کھچڑے کے لئے تھی شربت کے لئے تھی شمدے کے لئے تھی جلوس کے لئے تھی میلے کے لئے تھی کھلونے کے لئے تھی امام حسین کا جگڑا یزید پلیس سے ان چیزوں کا نہیں تھا اور امام حسین شریعت کے شہدائی امام کربلا میں نانا کی شریعت بچانے آئے اور آج امام حسین کا نام لینے والا خود شریعت کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پیک چکا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں دو ہزار بائیس کے الیکشن سے پہلے بازاروں میں چوک چوراؤں پر پارلیا منٹ میں کوٹ کے اندر تین طلاق کا مسئلہ گرمت دیکھا ہوگا ہر طرف تین طلاق کا مدعیسہ لگتا تھا اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے تین طلاق پوری طاقت لگا دی گئی میں آپ سے پوچھتا ہوں جب نیوز شینل پر ڈیویٹ ہو رہا تھا تین طلاق کولی جب پارلیا منٹ میں بحث ہو رہی تھی تین طلاق کولی جب پان کی دکان پر چائے کی ہوتل میں لوگ تین طلاق پر بحث کر رہے تھے آپ کو تکلیف ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی ذرا ہوئی تھی کی نہیں آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اگر ایمان باقی ہے کیوں تکلیف ہونی چاہیے اس کی وجہ کہ میرے نبی کی لائی شریعت پر وہ بحث کر رہے ہیں جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ارے یہ تین طلاق کا مسئلہ اسلامی ہے یہ تین طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا ہے تمہارا اس سے کیا کنسلٹ ہے تم اپنا گھر بار دیکھو اپنے بیوی بچے دیکھو تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تین طلاق کے میٹر پر ہندوستان میں بحث جاری تھی ہندوستان کا مسلمان پریشام تھا یہ کہہ رہا تھا یار شریعت میں دخل دینے کا ان کو کس نے حق دیا ہے یہ شریعت میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ایک بے پڑا لکھا مسلمان بھی یہ کہہ رہا تھا یہ کون ہوتے ہیں جو شریعت میں دخل دیتے ہیں اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر ایک ایسا انسان جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو اگر وہ شریعت پر زبان دراز کرے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم صبح سے لے کر رات تک ہزاروں کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں تو کیا بتاؤ ہمارے نبی کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ہر صبح اٹھ کے داری مڑا تے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی جب تم بوڑے ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی جب تم رات رات پر یوٹیم پر گمدی گمدی فلمیں دیکھتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی جب تم پورا دن ٹک ٹاک پر یہاں فیسبوک پر اس کے اسٹیٹس پر اس کی ڈی بی پر اس کی سٹوری پر لگے رہتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی اے سرکار مدین علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردوانو غیر اگر شریعت کے خلاف چند جملے بولے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ دن رات نبی کا دل دکھاؤ آپ کو کوئی پروانی ہے میرے پیارے آقا کے پردوانو اگر کامیابی چاہتے ہو اگر عزت چاہتے ہو اگر دوبارہ کھویا وقار چاہتے ہو اگر سر بلندی چاہتے ہو اگر اپنی آخرت کو سوار نہ چاہتے ہو آج اس محبن سے اٹھنے سے پہلے دیکھ کر لینا اب میری زندگی مشرکوں کی طرح نہیں گزرے گی اب جییں گے تو امام حسین کی طرح اور مریں گے تو غلام حسین کی طرح نعرہ تکیر نعرہ رسالت جلسہ اسلام عشر کانفرنس حضرت علمہ مولانا صادق لدوی صاحب قبلہ نعرہ تکیر عابد بیمار امام حسین کیا فرماتے ہیں جانتے ہو امام حسین کے آخری لگتے جی گئے جو قربلا میں باقی رہ گئے بچ گئے امام حسین فرماتے ہیں جب ہم مدینے سے چلے تھے توجہ سے سننا آپ کے گھر کی عورتوں تک یہ میرا میسیج پہنچانا امام حسین فرماتے ہیں جب ہم مدینے سے نکلے میری پوپی زینب ساتھ تھی ہم مکہ پہنچے پوپی زینب ساتھ تھی ہم وہاں سے کنفا کی طرف روانہ ہوئے پوپی زینب ساتھ تھی ہم کو ڈائیوٹ کر کے کربلا میں لایا گیا پوپی زینب ساتھ تھی آپ فرماتے پورے سفر میں میں دیکھ کر حیرام تھا میری پوپی نے ایک رات بھی تحجد کی نماز قضا نہیں کیا کہتے کربلا میں خیمیں لگا دیئے گئے ہر رات میری پوپی تحجد ادا کرائی تھی یہاں تک کہ ساتھ تاریخ کو پانی بن لیکن پوپی نے تحجد قضا نہیں کی آٹھ آئی نو آئی دس آئی فرماتے دس تاریخ کو صبح سے جنگ شروع ہوئی ہمارے اپنوں کو ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے یزیدیوں نے قتل کرنا شروع کیا آپ فرماتے کہ جتنے ہمارے ساتھ آئے تھے ان بہتر نفوس خدسیہ کو یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا جب مغرب کے بعد گیارہ محرم کی تاریخ لگی آپ فرماتے کہ یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکری پڑی تھی کہیں پر امامیں کہیں پر آئی عباس علم بردار تھے کہیں پر علی اکبر تھے کہیں پر علی عسکر تھے آپ فرماتے کہ کسی کا سر تن سے جدہ تھا کسی کے ہاتھ تن سے جدہ تھے کسی کی لاش کو بھوڑوں کی ٹاپوں سے روندہ گیا تھا آپ فرماتے میں حرام تھا ان بہتر لاشوں میں میری بھوپی کے تو چھوٹے چھوٹے بیٹے آن محمد کی لاشیں بھی تھی ان کی لاشیں بھی انہی لاشوں میں موجود تھی لیکن میں دیکھ کر حرام تھا اس رات بھی اٹھ کر میری بھوپی نے نماز تحجد کو ادا کیا ہمارے جن کے گھر کی عورتیں نماز تحجد کربلا کے میدان میں بھی قضا نہ کریں کیا بتائیے انہوں نے کبھی کوئی فرض نماز قضا کی ہوگی کبھی کوئی فرض نماز جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں امامیں زینورہ امامیں عالی محرم کی بہن حضرت زینب کے نام پر کتنی رسمیں کرتی لیکن حضرت زینب کی یہ تعلیم منتق پہنچی آپ جانتے ہو ایک صحابی بیان کرتے ہیں توجہ ہے نا آپ کی اچھا میری بات نئی سمجھ میں آرید تو میں ختم کر دوں جی دیکھیں میں پہلی بار آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں اب اگلی مرتبہ کب آؤں گا کہاں ملاقات ہوگی میں نہیں جائے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں وہاں ان کو کچھ دین سکھانے کی کوشش ہے جانتے ہو ہماری تحریک کے ذمہ دار ہماری تحریک کے ذمہ دار مفقر اسلام علامہ کمروزمہ خانازمی صاحب جو لندن میں رہتے ہیں انہوں نے مبلغین کی تربیت کرتے وقت ایک بات گئی تھی جو میں پورے انڈیا میں سارے مبلغین کو بتاتا ہوں شیئر کرتا ہوں مفقر اسلام نے ہمیں تربیت دیتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا اب وہ وقت نہیں ہے جب کہتے کہ پیاسا کوئے کے پاس جائے گا یہ مشہور سنائے نا آپ نے پیاسا کوئے کے پاس جائے گا آپ نے فرمایا اب وہ وقت لد گیا کہ پیاسا کوئے کے پاس جائے گا میں تم سب کو مشورہ دیتا ہوں تم تمہاں مت بننا تم بادل بننا اور تمہیں جہاں پیاسے ملے وہاں جا کر برس دیں زندہ بات زندہ بات پیاسوں کے آنے کا انتظار مت کرنا تم بادل بن کر جانا برس جانا اس لئے عرام اللہ چاہے وہ سید امیل قادری صاحب قبلہ ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ ہمارے امیر ہو ہمیشہ دور جاری رہتے ہیں وجہ یہی ہے اللہ کے حبیب کی امت تک اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچا ہو چاہاں کچھ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں اگر وہ دیکھنا چاہتے کون آیا کون گیا تو وہ یہاں سے نکل کے وہاں جا کے کھڑے ہو اس کی وجہ کہ وہ آتے وقت کسی کو ساتھ لے کے نہیں آئے ہوں لیکن جب جاتے ہیں تو دو چار کو لے کے جاتے ہیں ایک آدمی اٹھتا ہے نا تو اس کے ساتھ دو تین اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں دیکھائیں نا آپ نے تو لاتے وقت اکنے لائیا تھا جو لے جانے ایک آقے تجھے تو اتمنان سے بیٹھیں میری باتیں سنیں توجہ ہے آپ کی میں ارز کر رہا تھا ایک صحابی بیان کرتے ہیں میں حضرت زینب کا پڑوسی تھا کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس بے رہا یہ میرا پیغام گھر کی عورتوں کے لیے کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زینب کی طبیعت خراب ہوئی بہت زیادہ خراب ان کے شوہر نے کہا زینب چلو ڈاکٹر کے پاس تمہیں دوہ دلوہ 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 تو حضرت زینب نے کہا آپ ایک کام کرے آپ ڈاکٹر کو جا کر میرا مرض بتا کر دوہ لے میں نہیں جاؤں گی آپ جائیں اور میرا مرض بتا کر آپ دوہ لے تو آپ کے شوہر نے کہا زینب بیمار ہے شریعت نے اجازت دی ایسی صورت میں طبیب کے پاس عورت جا سکتی تو تم چل کر خود بتا دو زیادہ بہتر تو حضرت زینب نے کیا کہا جامتے ہو زینب کہتی میں جامتی ہوں شریعت نے اجازت تو دی ہے آچھا گاڑی دیکھتی ہے تو نعرے لگنے 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 اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدوانوں اگر صحیح صاحب قبلہ ہی ہیں تو دو چار منٹ ویٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت آ جائیں اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل ہوں